کون ہے آئی ایس رکمنی ریرار چھٹویں فیل ہونے سے لے کر آئی ایس ٹاپ کرنے تک کا سفر رکمنی نے کیسے کیا سوشل میڈیا پر آئی ایس بننے سے پہلے کی پرفارمنس کی چرچائے عام آئی ایس سونیش کی تھرڈ ڈیویزن مارک شیٹ وائرل ہونے کے بعد اور بھی آئی ایس کھول رہے ہیں اپنی اسکولنگ کے راز اگر آپ کا بچہ پرکشہ میں کم مارکس حاصل کر رہا ہے اور آپ اسے بڑا افسر بنتے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے ہے زیادہ تر ماں باپ اپنے بچے کے پرکشہ میں سیکنڈ تھرڈ ڈیویزن یا پھر کم انکانے پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ان کے سپنے ٹوٹ کر بکھرنے سے لگتے ہیں کیونکہ ان کا سپنا بچے کو ادھکاری بنتے دیکھنا تھا اس کے لیے اچھے سکول میں داخلہ کر آیا اپنا پیٹ کاٹ کر مہنگی فیز بھرتے رہے مہنگی کتابیں اور ٹیوشن کا بھی بندوبست کیا لیکن یہ کیا بچہ تو وہ کمال نہیں کر رہا جس کی انہیں امید تھی اسکول میں نہ وہ تیز بچوں میں شامل ہو پا رہا ہے نہ اس کے اچھے مارکس آ رہے ہیں پھر کیا ماں باپ کا ایسٹس لیول بڑھ جاتا ہے وہ بچے پر یا تو ہائپر ہونے لگتے ہیں یا پھر خود ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں اور بچے کو بھی ڈپریشن کے راستے پر دھکیل دیتے ہیں اصل میں آپ غلط کر رہے ہیں خود کے ساتھ اور بچے کے بھی ساتھ اگر آپ کے بچے کا ریزلٹ اچھا نہیں آیا ہے تو نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پرکشہ میں خراب نتیجے آنے سے کیریئر کے سبھی راستے بند نہیں ہو جاتے اگر یقین نہیں ہوتا تو سوشل میڈیا پر وائرل اس آئی ایس ادھیکاری کی مارک شیٹ دیکھ لیجئے ساتھ ہی اس بات کو گاٹھ بات کر رکھ لیجئے کہ دسویں اور بارمی کی مارک شیٹ کے انک یہ تیہ نہیں کرتے کہ آپ کا بچہ جیون میں کتنی اچھائی تک جائے گا دوہزار نو بیچ کے آئی ایس ادھیکاری اونی شرن کی یہ دسویں کی مارک شیٹ بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جو انہوں نے خود سوشل میڈیا پر ساجہ کی ہے انہوں نے بیہار اسکول ایگزامنیشن بورٹ کی یہ پرکشہ ہر ڈیویزن میں پاس کی ہے یہ ریزلٹ انیس سو تشیانبے کا ہے جس میں انہیں ساتھ سو میں سے تین سو چودہ انکھ ملے ہیں یہ تو رہی آئی ایس ادھیکاری اونی شرن کی بات اب ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنائیں گے جو چھٹھی ککشہ میں فیل ہو گئی تھی لیکن اس نے یو پی ایس سی کی پرکشہ میں ٹاپ کیا اس نے پہلے ہی اٹیمٹ میں یو پی ایس سی کی پرکشہ میں دوسرا سخان حاصل کیا وہ بھی بینا کسی کوچنگ کے یو پی ایس سی یعنی سیویل سیوہ پرکشہ کی تیاری کے لیے شاد کئی سالوں سے تیاری کرتے ہیں اور اس کے لیے کئی طرح کی کوچنگ میں بھی شامل ہوتے ہیں لیکن پنجاب کے گروداسپور کے رہنے والی رکمنی ریرار انہوں نے بینا کوچنگ کے یو پی ایس سی پرکشہ کی تیاری کی اور پہلی ہی کوشش میں دوسرا اسطحان حاصل کر آئی ایس آدھکاری بننے کے اپنے سپنے کو پورا کیا لیکن یہ کہانی ادھوری ہے آدھکہانی ابھی باقی ہے وہ آدھکہانی ہر اس ماں باپ کی آنکھیں کھول دے گی جو اپنے بچے کی سکولنگ کے دوران کم نمبر سے پریشان ہے بینا کوچنگ کے یو پی ایس سی پرکشہ میں پہلے ہی پریاس میں دوسرا اسطحان حاصل کر آئی ایس آدھکاری بننے والی رکمنی ریرار چھٹی کلاس میں فیل ہو گئی تھی اصل میں رکمنی ریرار کی شروعاتی پڑھائی پنجاب کے گروداسپور میں ایک سکول سے ہوئی تھی اس کے بعد وہ چوتھی کلاس میں ڈالہوزی کے سیکریڈ ہائی سکول گئی رکمنی بچپن میں پڑھائی میں ہونہار نہیں تھی ان کے مارکس بھی بہت کم آتے تھے پریشان ہو کر پریوار نے انہیں بورڈنگ سکول بھیج دیا حالانکہ تب بھی ان کا پرفارمنس نہیں سدھرا حد تو تب ہو گئی جب رکمنی اپنی پڑھائی کے دوران چھٹویں کلاس میں فیل ہو گئی ایک عام سٹوڈنٹ کی طرح رکمنی کلاس میں فیل ہونے کے بعد ڈپریشن میں رہنے لگی کیونکہ ان پر پڑھائی کا بہت زیادہ دباؤ تھا وہ اسفلتہ سے گھبرانے لگی تھی انہیں فیل ہونے پر شرم آ رہی تھی اور پریوار ٹیچر اور دوستوں کے سامنے جانے سے درتی تھی کئی مہینے تک تناوہ میں رہنے کے بعد ایک دن انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ پھر کبھی اسفل نہیں ہوں گی اور اپنی اسفلتہ سے پیرنا لے کر وہ ایک ہونہار شاترہ کے روپ میں سامنے آئیں گی پھر کیا رکمنی پورے مند سے پڑھائی میں جڑ گئی باروی کے بعد رکمنی نے امرستر کے گروہ نانک دیو یونیورسٹی سے سوشل سائنس میں گریجویشن کیا اس کے بعد انہوں نے ٹیٹا انسٹیٹیوٹ آف ممبئی سے سوشل سائنس میں ماسٹر ڈگری حاصل کی اور وہاں گولڈ میڈریس بھی بنی پوسٹ گریجویشن کے بعد رکمنی ریرار نے یوجنا آئیوک کے علاوہ مہسور میں اشودیا اور ممبئی میں انپورنا مہیلا منڈل جیسے انجیو کے ساتھ انٹرنشپ کی اس دوران رکمنی سیویل سرویسز کی اور آکرشیت ہوئی اور انہوں نے آئی ایس کی تیاری شروع کر دی رکمنی نے بینا کوچنگ کے سیلف سٹیڈی کی انہوں نے پھر سے چھٹی سے لے کر بارویں تک کی انسی آئیٹی کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیا انٹرویو کے لیے روزانہ اخبار پڑھنے لگیں اور کئی موک ٹیسٹ میں شامل ہوئیں پچھلے ورشوں کے پرشن پتروں کو حل کیا کڑی محنت اور تیاری کے ساتھ یو پی ایس سی پر اکشاہ میں بیٹھیں اور دو ہزار گیارہ میں رکمنی آخر بھارتی رینک میں دوسرے اسطحان پر رہیں بارہ سال بعد اب وہ کلیکٹر ہیں یہ کہانی اور اس جیسی نجانے کتنی کہانیاں ہیں جو سچ کا آئینہ ہے جو ہمیں بہتر بھوشش دکھاتی ہیں اس لیے اگر آپ کا بچہ ابھی کم مارکس لا رہا ہے تو حوصلہ رکھیں اور اسے بھی بہتر مارک درشن اور حوصلہ دیں کیونکہ نہ تو زیادہ مارکس جیون میں سفلتا کی گارنٹی دیتے ہیں اور نہ ہی کم مارکس اسفلتا کی